موسیقی 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 محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے پچیس جون دوہزار چوبیس آج لہور ہائی کورٹ میں دفعہ ایک سو چوالیس کے حوالے سے جو تفصیلات بانگی تھی وہ سارا لگا ہوا ہے معاملہ اور بڑا ہم معاملہ ہے نیجہ جس کی تائناتی آخر سپریم کورٹ کی بھی ہوگی اور لہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی ایکٹنگ چیزیز اپرمنٹ ججیز نہیں لگائے گے اور سینیٹر فیصل وارڈا نے عظم استحکام کی حمایت کا اعلان کر دیا فیڈریشن اور الیکشن کمیشنر کا جواب نہ جمع گرانپا چیزیز آمبر فاروق صاحب نے برہمی کا اظہار کیوں کیا تھا وہ درہا کوشش کریں گے آپ تک لانے کی سب سے پہلا معاملہ تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ اس میں جو سب سے بزردار بات ہے کہ میں نے رکھا ہے کورٹ کے سامنے ایک سو چوالیس کے نفاظ کے نتیجے میں جتنی ایف آئی آرہ درج ہوئی پوری ایف آئی آروں کی تفصیل رکھی ہے میں پوری نہیں کہہ سکتے میکسیم جتنی بھی یعنی ایک سو چوالیس کا نفاظ کا مقصر یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ ڈیٹینشن آرڈرز جو چیلنج کیے تھے اس میں کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا غیر قانونی دور پر اور یہ میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے مقصد صرف یہ ہے کہ چیزیں کلیرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے لائی جا سکیں اور آپ ان چیزوں کو اپنے نکتہ نظر کے مطابق دیکھ سکیں اور پرک سکیں جی میں یہ آپ تک یہ چیزیں اس لیے لانے کا مقصد ہے باقی آپ کو پتہ ساڑھے نو بجے آج سماعت ہونی ہے فل کورٹ کی اس سے پہلے ججز کا حلف ہونا ہے اب ساڑھے نو تک سماعت ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تین ججز کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کا جاری کر دیا ہے چیف جسٹس اندھائی کورٹ جو جسٹس اکیل عباسی صاحب ہیں انہیں سپریم کورٹ لے جایا گیا چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو لاہورہ اکڑکی جسٹس سپریم کورٹ اور جسٹس شاید بلال حسن تو یہ تین اور آپ کو یاد ہے چیز جسٹس صاحب جو بڑی باتیں کہا کرتے تھے کہ جنہیں آپ سینئورٹی کا پرنسپل ہے بڑے بڑے لمبے لیکچر گوا کرتے تھے بڑی بڑی لمی تمہیدیں باندھا کرتے تھے خط لکھا کرتے تھے تو آج سینئورٹی کا پرنسپل تو خود ہی انہیں نے توڑ دیا اور جیسے شاید بلال حسن صاحب کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ بہت سی ایسے کیسیز ہیں جو ان کے پاس لگے اور بہرحال میں کسی کے بارے میں اور میں بل زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا صرف آپ تک یہ حالات اور واقعات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اس سمت میں دیکھا جائے اور بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے کہ ہے کیا اور سینئورٹی کا پرنسپل لهور ہائی کوڑ وہی فیلال قائم کرام چیف جیس لگائے ہیں جیسیز شجاہد علی خان �ائم کام چیف جیس لہور ہائی کوڑ جیسیز شفیص حدیقی سندھ ہے ہائی کوڑ کے قائم کام چیف جیسیز پہ یہاں تو سینئورٹی کا پرنسپل آنا ہے اور سینئورٹی کے ججز کے حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے کہ جیسیز شجاہد علی خان کے بارے میں اور اس بارے میں پاکستان بارک کاؤنسل کے آپ کو میں نے خات بھی پڑھا تھا اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس والے معاملے کو سیریسلی دیکھتے ہوئے کیا جائے کہ یہاں پر بنیادی طور کے اوپر جو ہے سینیورٹی کا پرسپک کو سام رکھتے ہیں سینئر کو چیف جسس بنایا جائے بات تو ایسی ہی ہے کہ سینئر کو چیف جسس بنانا ہے اور وہ سینئر چیف جسس بنیں گے تو پرنسپل جو ہے الجہاد ٹرس یا باقی چیزوں کا وہ پرنسپل پھر وائلیٹ نہیں ہوگا لیکن ابھی دیکھنا ہی ہے کہ جوڑی شرک کمیشنر کا جب اجلاس ہوگا چیف جسس لاہور ہائی کورڈ کے لیے وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور وہاں چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں مولانا فضل الرحمن کی اہم پریس کانفرنس آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ آر چکی اب حالات یہ ہیں کہ فیصلے وردی والے کرتے ہیں اور حکومت خوشی خوشی ذمہ داری قبول کرتی ہے شواشری وزیراعظم نہیں ہے بس کرسی پر بیٹھ کر خوش ہے مزید مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیابیشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادسی کو ختم کرنا ہوگا یہ آپریشن عظم استحکام نہیں بلکہ آپریشن عدم استحکام ہے جو پاکستان کو مزید کمزور کرے گا اور یہ کھل کے باتیں کی ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے تو بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اگر بضاحت کے ساتھ یہ چیزیں سارنے رکھتی ہے تو بتائی نہیں جاتی کہ کیا بات ہے کیا حالات ہیں اور کیا ان چیزوں کو اس سینس میں نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھنے والی بات ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے پارلیمنٹ فیصلہ کرے عظم استحکام کے حوالے سے اپریشن کرنا یا نہیں کرنا پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے بہت سے دوریاں پہلے ہو چکی ہیں مزید دوریاں میں نہیں سمجھتا یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہ دوریاں اور بڑھائی جا سکیں فیصل بڑھا صاحب جو عظم استحکام کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کہ پاکستان کسی کے والد کی جاگیر نہیں ہے جہشتگردوں کو چطری دے آپریشن عظم استحکام ہوگا اور ہوگا رہے گا بجڑ بھی ڈنگے کی چوٹ پر ملزور ہو تو میں نے پہلے بھی کہا دیا تھا مزید کاری بھی ڈنگے کی چوٹ پر کی جائے گی قومی سیمیت نے غلط استعمال استعمال کی ہے بے حیال لوگوں نے قومی سیملی بے حدہ بات پر ڈیکس بجایا ہے جب سب کو اٹھارہ فیصل ٹیکس لیب دینا ہو تو کیپی کو بھی یہی دینا ہوگا یہ باتیں ساری جو انہوں نے کی ہیں حیران کن بات ہے فیصل بڑھا سب کیا باتیں کرتے ہیں لیکن کر رہے ہیں باتیں کیا کہہ سکتے ہیں خواب ورمان کا تشدد کیا اس میں نامدد وکیل فتح اللہ کو گرفتار کر لیا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا باقی سب کی زمانت جو ہے نا منظور ہو گی لیکن فتح اللہ کو جو ہے نا زمانت کے بعد اور طویل انتظار کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گا رمنا پولیس ٹیشن میں اس طرح دشتگردی بہت ہی حیران کن بات ہے اس طرح دشتگردی لگتی کیسے انتظار دشتگردی کو یہاں پر ہٹانا ہے اور یہ اگر آپ لگا رہے ہیں تو بڑی زیادتی ہے یعنی کس بنیاد کے اوپر آپ نے وہاں رعوف حسن کے ساتھ جو وہاں سارے دشتگردی کی دفعات لگائی ہیں نہیں لگائی ہیں تو یہ یہاں کیسے لگ سکتی ہے یہ بڑی مزدار بات ہے کہ یہاں کیسے لگ سکتی یہاں تو لگ ہی نہیں سکتی ہے آپ کس بنیاد پر لگا رہے ہیں یہاں بتائیں نا وجہ کیا ہے وجہ تو ابھی تک سمجھ نہیں آسکی ہمیں بھی مجھے بھی سمجھ نہیں آسکی فیڈریشن اور الیکشن کیشن کا جواب نہ جمع کرانے پر جو ہے نا چیف جسیس آمیر فاروق صاحب کا سخت بھرمی کا اظہار ہے الیکشن ایکٹ دو دار سترہ کی سیاسی جماعتوں کے اندراج کی شک دو سو دو دو اور انٹرا پارٹی کی الیکشن چار دو سو آٹھ چار کوئین سے متصاد قرار دے کر کرنے کی ترخواست پر فیڈریشن اور الیکشن کا جواب نہ جمع کرانے پر چیف جسیس آمیر فاروق رہ سخت بھرمی کا اظہار اٹورنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاو کو ذاتی حدیث میں طلب کر لیا چار ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک جواب جمع نہیں کر رہا ہے وہ طریقہ کار بتائیں جس طرح کہوں تو جواب جمع کرائے جائے گا ہے ایک ہفتے کا جواب انہوں نے کہا چیف جسیس کا جواب جمع کرا دیا جائے گا پھر کہا جاتا ہے کہ سسٹم گر سرچ گیا عدالتوں میں نے کام نہیں ہو رہا یہاں آ کر دیکھیں کہ فیڈریشن اور الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کیا ہے ایک موقع اور دینے پر کون سا موجزہ ہو جائے گا میں کچھ نہیں کہتا لیکن اپنا کلبرہ درست کر رہے ہیں ورنہ آپ پچھتائیں گے چھوٹا سا سوال ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے یہ تو بتائیں فیڈریشن کو دو سال جمع جواب نہ جمع کرنے کا استثناء حاصل ہے ہم تو اپنا جواب جمع کروا دیں گے لیکن اپنا جواب جمع کروا دیں گے وکیل ایکشن کمیشن جسی سے امیر فاروق نے کہا کہ جمع بہت دنگارک ہے اس دن کام کرنا ہے ویسے نہیں کرنا ایکشن کمیشن کا پورا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اور چار لائلوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں یہ سوچتے ہوں گے کہ جواب جمع نہ کرایا تو عدالت کیا کر لے گی یہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ پچھلے چھ ماہ سے کچھ اچھا نہیں چل رہا ویسے تو شروع سے اچھا نہیں چل رہا ہے آخری بات جو ہے فل کورٹ کیس کی سماعت کرے گا اور میں نے آپ کو بارہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تین ججز آگئے ہیں سپریم کورٹ کے اس لیے فل کورٹ یہ ججز کو انکلوڈ کر کے بننا چاہیے جس سے مسلط علالی صاحبہ بینچ کا حصہ نہیں ہے کسی جلدی تو ایسی ہے نہیں ہے لیکن یہ والا اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو ویسے بھی کہا تھا کہ سیکشن دو سو پندرہ کی آئینی حصیت وہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے چاہیے کہ وہ کہے کہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ ان معاملات کو پہلے دے دو دے سن کے یہ فیصلہ کریں رول نائنٹی فور یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور ہم جون میں آگئے ہیں لیکن بینچ بیٹھ نہیں رہا اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سیکشن دو سو پندرہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سیمبل لینے کا اختیار دیتا ہے وہ کلدم ہے آئین سے متصادم ہے آٹیکل سترہ سے متصادم ہے تو کیس ہی سارا ختم ہو جاتا ہے اسی طرح رول نائنٹی فور جو ہے اس کے ایکسپلینیشن کہتی ہے کہ جس پارٹی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے وہ مخصوص رشیستہ نہیں لے سکی بھئی ان سیکشن کو اور اس رول کو کہاں لے کے جائیں کیا ہماری سپریم کورٹ کو ان کو کلدم قرار نہیں دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے کہ یہ معاملہ بڑا سیریس نیچر کا فیصلہ ہے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں انہیں اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کرنا چاہیے میں بار ہاں بار بار ذکر کرتا ہوں لیکن نہیں ہو رہا آپ تک چیزیں میں نے ساری پہنچا دیئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ